وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو سلامًا یعنی انسان اپنی عملی زندگی میں اگر سکون اور اتمنان کے ساتھ یعنی تمام زندگی کے طریقے میں سکون کا اظہار کرے یا سکون کو اختیار کر لے تو یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس کی صفت بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چلتے ہیں تو زمین پر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ کوئی کام نہیں بھی ہو تو یوں چلتے نظر آئیں گے کہ جیسے بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری بھی ہو تو وہ آرام سے ایسے بیٹے نظر آئیں گے کہ جیسے ان کو کوئی پریشانی ہی نہیں آپ دیکھیں کہ جیسے سفر کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کہیں جانے کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کے چھوٹے بچے اتنی اس معاملے بیچینی اور بچپنا دکھاتے ہیں اور بار بار سامان اٹھا کر اندر باہر جلدی کرو جلدی چلو اور ایک شور مچائے رکھتے ہیں لیکن جتنے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اب جانے کا سامان تیار ہے یا وقت ابھی ہے کہ اس میں انسان کچھ اور کام کر سکے تو وہ اس بیچینی اور پریشانی کا اظہار نہیں کرتے یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے جب وہ کوئی سفر اختیار کرتے ہیں یا کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو یہ کیا ہے ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے سکون اور تمانینت کی کمی ہوتی ہے اور انسان کو اپنے اوپر اعتماد کم ہوتا ہے لہذا وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ خوف کا شکار ہونے کے بعد انسان اپنی زندگی میں زیادہ بہتر طور پر کام نہیں کر سکتا اور زیادہ تعمیری کام نہیں کر سکتا کیونکہ ایک چیز کو جب آپ ہوش و حواس میں اتمنان کے ساتھ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی اسی لیے یہاں تک فرمایا گیا کہ جب نماز کے لیے تم مسجد میں چاؤ اگرچہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو پھر بھی تم وقار کے ساتھ چل کر آؤ تیزی مت دکھاؤ بھگدر مت مچاؤ کیونکہ اس سے ہی بھی ہو سکتا کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے سکون میں خلال آئے گا کہ کچھ لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کو یہ تو نہیں پتا کہ لوگ بھاگ کر آ رہے ہیں یا بھاگ کر جا رہے ہیں کیونکہ اگر شیطان اس وقت ذہن میں یہ خیال ڈال دے کہ کچھ لوگ نماز چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو شاید جو دوسرے نماز پڑھنے والے وہ بھی توڑنے کا ارادہ کر لیں تو اس لیے سکون اور اتمنان اور اس کا سب سے پہلے اظہار جو ہے انسان کی چال میں ہوتا ہے اور چال ایک سمبل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ دراصل کیا ہے اس کی چال ہے اس کا عمل ہے تو فرمایا کہ جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب گفتگو کرتے ہیں جاہلوں سے تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو آپ دیکھیں کہ بعض وقت آپ جسے سپیچ ہی کسی کی سنتے ہیں تقریر ہی سنتے ہیں تو بعض وقت یعنی خطیب حضرات اتنا شور مچاتے ہیں بات کرتے وقت حالانکہ اگر اس سارے شور کے اندر یہ دیکھا جائے کہ بات کہی کیا گئی تو وہ بالکل ایک معمولی بات ہوگی جو کنوے کی گئی ہوگی لیکن وہ سارا عمل اس کو ملا کر ایک ایسے سٹائل میں پیش کرے گا کہ جس سے سننے والوں کے اوپر ایک پریشانی یا ایک بدمذگی کی کیفیت جو ہے وہ گزر سکتی ہے تو اس میں گفتگو میں سکون جو ہے وہ بات کو بہتر طور پر دوسرے کو پہنچا سکتا ہے جذبات کا عمل دخل ہونا تو چاہیے لیکن زیادہ جذباتی باتیں کرنے سے زیادہ بہتری نہیں ہو سکتی اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ وقتی طور پر کسی کو رولا دیں کسی کو ہسا دیں اس کے جذبات سے کسی بھی طرح آپ کھیلیں لیکن عملی طور پر وہ بات زیادہ دیرپا نہیں ہو سکتی زیادہ مفید نہیں ہو سکتی اسی لیے تعلیم کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کلام اور طریقے تبلیغ جو ہے بہترین طریقہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بعضوں کا سکھاتے وقت کہ آپ کا ایک ایک لفظ گنا جا سکتا تھا یعنی آشتہ گفتگو فرماتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اس میں کچھ چیزیں تین تین مرتبہ بھی دہراتے تھے تاکہ سننے والا اس کو سن کر سمجھ سکے ہم چونکہ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں تو اس لیے سوچتے ہیں کہ بس جلدی جلدی بات پہنچائیں تو شاید اسی طرح دوسرا سمجھ سکے یا سن سکے حالانکہ جلدی کی ہوئی بات یعنی جلدی جا بھی سکتی ہے اور جو بات آرام سے کی جائے سکون کے ساتھ کی جائے اس کو کنوے کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور دوسرے کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اس کو کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے تو اس چیز کا بہرحال ہمیں خیال لکھنا چاہئے ہم ان تمام چیزوں کو ان تمام اصولوں اور ذابطوں کو بظاہر دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہاں ایسا ہونا چاہیے لیکن جب اپنی عملی زندگی میں اس کے عمل کا تعلق آتا ہے تو پھر ہم عموماً ان کو بھول جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز صرف اس طرح انسان کی زندگی میں نہیں آسکتی کہ وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے یہ پہلا سٹپ تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے پریکٹس اور کوشش کی ضرورت ہے آپ گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو خود جج کریں کہ میری گفتگو کیا ضرورت سے زیادہ تیز تھی یا آہستہ تھی کیونکہ کچھ لوگ بہت آہستہ بھی جب بولتے ہیں تو بولنے کا انداز ایسا ہے کہ دوسرے سننے والے سو ہی جائیں یا وہ درمیان گفتگو کہیں اور ذہنی تفریح شروع کر دیں تو اس میں ان تمام حکمت کی باتوں کا لحاظ اور پاس رکھنا ضروری ہے اور سب سے بہتر طور پر انسان خود اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے خود محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی سپیٹ کیسی ہے مناسب ہے یا نہیں اور یہاں پر خاص طور پر جو فرمایا گیا جو آیت میں آتا ہے کہ جاہلوں سے جب بات کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو عموماً جواب میں انسان کے اندر وہ جو نقل کی ایک کیفیت ہے نقل اتارنے کی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو سیکھنے کی عمر کو آتے تو ہر ایک کی نقل اتارتے ہیں جو کوئی بولتا ہے اسی طرح توتے کی طرح جواب میں ریپیٹ کر دیتے ہیں یہ نقل کی عادت جو ہے یہ اپنی جگہ بڑی مفید بھی ہے کیونکہ انسان اس وقت تک سیکھ نہیں سکتا جب تک وہ نقل اتار نہیں سکتا کہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ کلام یا گفتگو بھی وہ دراصل کس سے آتی ہے وہ نقل اتارنے کی جو انسان کی صلاحیت ہے اس سے آتی ہے اپنی جگہ یہ ایک اچھی چیز سہی لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ سے کوئی اچھی طرح بات کرتا ہے تو جواب میں آپ بھی اس کے ساتھ نورمل انداز میں بات کرتے ہیں لیکن بعض وقت یہ ہوتے کہ جب آپ سے کوئی اکھڑ بن کا رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر آپ کنٹرول کرنا مشکل ہوتے ہیں آپ جواب میں اس سے زیادہ اکھڑ بن کے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر اہل ایمان کی یہ صفت بتائی گئی کہ وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ کہ جب ان سے جاہل لوگ ہم کلام ہوتے ہیں ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو یعنی انہیں خوف زدہ نہیں کرتے انہیں پریشان نہیں کرتے بلکہ ان کو اتمنان میں اور کانفیڈنس دیتے ہیں ان کو اس میں آپ دیکھیں کہ استاد کے لیے بھی یہاں پر ایک بہت بڑی نصیحت کی بات ہے کہ عموماً استاد وہی ہوتا ہے جو سکھانے والا ہو اور کس کو سکھاتا ہے لاعلم لوگوں کو سکھاتا ہے یعنی وہ بھی ایک طرح سے جاہلی میں چمار ہوتے ہیں اگر کسی شخص کو وہ سب کچھ آتا ہوتا تو وہ پھر شاگرد نہ ہوتا پھر وہ بھی استاد ہوتا وہ سیکھنے کے لیے تو آیا ہے وہ اس بات کا اطراف ہی تو کر رہا ہے کہ اسے نہیں آتا اور اسے سکھایا جائے لیکن اگر سکھانے میں غیر ضروری شدت اور غیر ضروری روب استعمال کیا جائے تو اس سے پھر سیکھنے کی کپیسٹی کم ہو سکتی ہے تو قالو سلامہ کا یہ ضروری نہیں کہ اس وقت ان کو سلام بولتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ان کے انداز میں اور ان کے طریقہ کار میں کیا ہے تسکین ٹپکتی ہے اتمنان ٹپکتا ہے کہ جس سے دوسرا شخص اتمنان سے پھر سیکھ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجم ان قدت داحکا حتی ترامنہ لہواتہ انما کانا يتبسم متفقن علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنے زور سے ہستے نہیں دیکھا کہ آپ کے موں کا اندرونی بالائی حصہ نظر آتا ہو آپ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے یعنی پوری طرح موں کھول کے نہیں ہنستے تھے کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے پھر وقار کے منافی ہو جاتا ہے پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اس چیز کو کیوں ناپسند کیا گیا یا کیوں اس سے منع کیا گیا کہ بہت زیادہ زور زور سے انسان نہ ہنسے اور بہت ہنستا ہی نہ چلا جائے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ زیادہ ہنسنا بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر ہنسنے میں شور کی عادت ہو تو پھر بولنے میں بھی چیخنے کی عادت ہو جاتی ہے اور رونے میں بھی ایک ہنگامے کیسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر یہ پھر ایک انسان کے جذباتی کیفیت کا اسحار کرتا ہے تو اس لیے اعتدال کی جب بات ہوئی سکون اور اتمنان اور وقار کی جب بات ہوئی تو پھر وہ تمام چیزوں میں آیا اور کوئی بھی چیز جو ایک اعتدال کے ساتھ کام کرتی ہے وہ دیر تک کام کر سکتی ہے بنسبت اس چیز کے کہ جو ایک توفان کی طرح آئے تو وہ توفان کی طرح ہی جاتی آپ دیکھیں کہ جیسے آہستہ پانی جب بہتا ہے تو اسے بہتے ہوئے اور گزرتے ہوئے ایک وقت لگتا ہے لیکن جب تیز ایک ریلہ آتا ہے تو آپ دیکھیں وہ آتا ہے اور لمحوں میں چلا جاتا ہے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے سکھانے والے تھے اور آپ آخری نبی تھے لہٰذا آپ جو کچھ سکھا رہے تھے وہ اس لیے تھا تاکہ وہ لوگوں کے اندر باقی رہ جائے اور اتنی دیر تو کم از کم ان کے سامنے ایک چیز رہے کہ اس کو وہ پوری طرح سمجھ پائیں